اسلام علیکم دوستو میں ایکچلی بس پاکستانی ریسٹورن میں ناشتے کے لیے نکلا ہوں یہ تکبہ ایریہ ہے یہ خوبر کے ساتھ ہی ہے مطلب پانچ دس منٹ کی ڈرائیف پہ تو اور شاکنگ پانچ یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کو میں نے روڈ پہ مزدوری کی تلاش میں کھڑے دیکھا کہ مطلب کوئی بھی گاڑی ایون اگر میری گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے تو ایک دم سے کیونکہ کہ میں نے تو پارکنگ کے لیے کھڑی کی ہے لیکن وہ ایک دم سے جو حجوم ہے وہ میری طرف ایسے لپکا ہے کہ میں یہ سوچنے پہ اور پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کیا سین ہے تو وہ ایکچلی اتنے زیادہ لوگ جم ہیں جن کو مزدوری نہیں مل رہے اور جب میں نے پوچھا کہ جی آپ لوگوں کو مزدوری کیوں نہیں مل رہی تو اس میں کئی فیکٹوس تھے کسی کا ایک کامہ آپڈیٹ نہیں ہے کسی کے پاس کوئی پارٹیکلر سکل نہیں ہے اور کسی کی عمر ہی اتنی ہے کہ مطلب زہری بات ہے مزدور جس کو بھی چاہیے تھوڑا پاورفل چاہیے تاکہ مزے سے کام بھی وہ کرے اور ہر لحاظ سے جو ایکسپیکٹیشن آنر کی جس نے دیاری دینی ہے اس سے بھی کوئی فائدہ ہو تو اس سیچویشن میں میرا جو مشورہ ہے ہمارے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے اور ایون باقی بھی کنٹریز کے لیے کہ اگر آپ سعودی عربیا میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے نمبر پہ کمپنی ویزا پہ آئیں داکہ آپ کو اس طرح روڈز پہ کھڑا نہ ہونا پڑے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پھر بھی ازاد ویزے پہ آنا ہے اور اجنٹوں کے ہتھے چڑھنا ہے آپ نے تو پھر ازاد ویزے پہ آکے آپ نے کیونکہ اکامے کی فی بھی خود دینی ہے آپ نے جس طرح ویزا بھی آپ نے خود پرچیز کیا ہوگا اور اس کے بعد ٹکٹ بھی آپ نے خود بے کرنی ہے یہاں آکے آپ نے سارے خرچے اپنی پاکٹ سے پورے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں کہ مجھے مزدوری مل جائے اور مزدوری کے ساتھ میں یہ سارے خرچے پورے کروں تو پھر وہ نہیں ہوں گے کیونکہ مزدوری کا یہ ہے کہ کبھی دیڑی لگی کبھی نہ لگی تو یہ اس طرح کی سیچویشنز میں تو آپ پاکستان میں ایک معمولی سے ریڑی لگا لیں تو شاید آپ اگر آپ نے یہاں آکے بھی مزدوری کرنی ہے اور اور ازاد ویزے پہ رہ کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جی آپ کا مستقبل اچھا ہو تو پلیز اس طرح ایسے رسکی فیصلے نہ لیا کریں اور اس لیے میں نے یہ آئی تھوڑ کہ یہ میں ویڈیو ضرور بناوں اور جاتے جاتے میں ان لوگوں کو کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے جاؤں کہ کتنے لوگ کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں جیسے مطلب پانچ دس ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو پانچ دس تو ایک دم لپکتے ہیں اور اس میں بھی پھر نیشنالٹی فیکٹر ہے کہ پانچ دس ای نیشنالٹی کے اگر انڈیاں ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ انڈیاں سے ملیں اگر بنگلہ دیشی ہے اس کی کوشش ہے کہ بنگلہ دیشی مزدوری ملیں اور اگر پاکستانی ہے تو وہ دیفنیلی کوشش کرے گا کہ پاکستانی ملیں لیکن وہ باقی نیشنالٹی اس کو بھی دیفنیلی لے جائے گا مطلب جو میں نے ابزرب کیا ہے اس کی ریزن ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فلیکسیبیٹی ہے ہم میں اسی پرسپیکٹیو میں اگر آپ واقعی میں اپنا ارادہ نہیں ترک کرنا چاہ رہے اور ہر صورت آپ سعودی ریبی آنا چاہ رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے وہ پاکستان سے سیکھ کے نکلے نا بجائے اس کے کہ یہاں آکے آپ پھر مزدوری کی تلاش میں درکے کھاتے بھی رہیں یہاں آکے اگر آپ نے ازاد وی سے بھی آنا ہے تو اٹلیس آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں یہ اپنا بزنس ہمت کر کے جہاں آپ نے اتنا رسک لیے ہے وہاں پھر آپ اپنا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں اور دین کام مل جاتا ہے کیونکہ کام اسی کو ملتا ہے کہ جو جس کا کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کا کہہ لیں کہ کوئی چھوٹا موٹی چاہے کمپنی اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے اس کو کام ملتا ہے لیکن اس طرح کہ جی بس میں آزاد وی سے پہ آ جاؤں اور آتے ہی ریال کمانا شروع کر دوں یہ ساری خام کھیالی ہیں تو کوشش کریں کہ اور یہ میں پریکٹی کے لیے آج میں نے جو ابزرف کیا اس کے مطابق میں یہ ابزرف کر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ٹریننگ زون کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں ٹریننگ دیں اویرنس دیں تاکہ ہر لحاظ سے مطلب کہیں نہ کہیں کسی کو ہماری بات سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ان کے لیے ایزی ہو تو میں جاتے جاتے کوشش کروں گا کہ آپ کو اگر کوئی سیمٹمز اگر وہ لوگ ابھی بھی اسی طرح کھڑے ہیں اور میں ہوں کہ جس طرح کی سیچویشن نظر آ رہی ہے اور جتنے وہ لوگ نظر آ رہے تھے ابھی بھی وہ ادھر ہوں گے تو یہ ہے گائز سیچویشن کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں موسیقی